اگر طالبان کا کابل پر قبضہ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ اوپن لی کہہ چکا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کیا صرف پاکستان تسلیم کرے گا دنیا کی دوسری طاقتیں اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کریں گی جب نہیں کریں گی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے ہم مزید آئیسولیشن کی طرف جائیں گے تو ان کے جو ہم خیال گروپ سے ہیں ادھر ان کو سٹینٹھ ملتی ہے جب طالبان وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں پھر کنفلیکٹ شروع ہو جاتی ہیں یقینا یہ چیلنج پاکستان کو پھر درپیش ہوگا اور اگر طالبان نے قبضہ کر بھی لیا تو پھر بھی ایک مختلف طرح کی سیول وار چلتی رہے گی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کری دوستو پاکستان کے ساتھ تو لگتا ہے کھیلا ہو گیا سارے اسلامی کنٹریوں میں جس میں یو اے اور ساؤڈی رہو ہے انہوں نے صاف منہ کر دی ہم طالبان کو مانتہ نہیں دیتے ہیں اگر وہ سرکار میں آ جاتے ہیں مگر پاکستان سب سے پہلے پودھ اپڑا کیونکہ پاکستان کی تو آجتا ہے ہر جگہ سب سے پہلے اپنے ٹانگڑھ آنے کی پاکستان نے تو پہلے سے ہی کہہ دی ہم طالبان کے ساتھ ہے مگر اب پاکستان پستہ نظر آ رہا ہے جب سارے دیش پیچھے ہٹ رہے ہیں اب پاکستان یہ ایک اکیلا دیش ہے جو مانتہ دینے کے لئے تیار ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے اگر وہاں پر سیویل وار ہوتی ہے تو لاکھوں ریفیجی پاکستان آئیں گے جو ہمارے لئے بہت بڑی سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں تو ان لوگوں کو ہم کھانا 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 کھلائیں گے یہ اسی وجہ سے پاکستان ڈر چکا ہے اور لگ رہا ہے پاکستان کو یہ گم الٹا پڑ گیا ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دنے والے پاکستان پر تو اثرات آنے ہی آنے ہیں اگر ہم پچھلے چالیس سال سے جو یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ دیکھیں تو ایٹیز میں یہ شروع ہوا انیس سو اسی کے بعد یہ شروع ہوا اور جب مجاہدین نے وہاں پر جہاد شروع جس کو ہم نے جہاد کہا اور وہ جب شروع ہوا تو اس کے برائے راست منفی اثرات پاکستان پر پڑے یہاں پر کلاشکی کوف کلچر آیا یہاں پر ہیروین کلچر آیا یہاں پر تشدد کو پروان چڑھا یہاں پر جو ہے وہ فرقہ وارانہ سوچ پروان چڑھی یہ ساری جو ہے وہ افغان جہادی کلچر کی دین تھی جو پاکستان پر مسلط کی گئی جنرل زیاو لکھ کے دور میں اور اس کے بعد وہ چلتا رہا اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ روس وہاں سے نکل گیا سوویت یونین چلا گیا اچھا جب تالیبان کی حکومت رہی پانچ سار چھانوے سے دو ازار ایک تک تو دیکھیں اس دوران میں ایک کمپلیٹ آئیسولیشن تھی اس حکومت کی صرف تین ممالک نے دنیا میں تسلیم کیا تھا سعودی عرب یو اے ای اور پاکستان تو اب اگر تالیبان کا کابل پر قبضہ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ اوپن لی کہہ چکا ہے کہ ہم تالیبان کے ساتھ نہیں ہیں یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کیا صرف پاکستان تسلیم کرے گا دنیا کی دوسری طاقتیں اس کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کریں گی جب نہیں کریں گی تو ہم کہاں کھڑے ہوگے اچھا اور جو ہمارے یہ شادیانیں بجائے جا رہے ہیں ہمارے وزراء بیان دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ اب وہ تالیبان نہیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سلجے ہوئے لوگ ہیں تو کیا ہم ان کے وکیل لگے ہوئے ہیں ہم یہ ایک انتہا پسند فرقہ وارانہ گروپ ہے جنگجو گروپ ہے جو وہاں لڑ رہا ہے تو ہم اس کی جب وقالت کریں گے تو اس کے اصلاحات ہم پر پڑیں گے ہم مزید آئیسولیشن کی طرف جائیں گے فی ٹی ایف میں ہم پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے کون مانے گا سو ٹو می یہاں پر کیاوس is the next battle جو کہ امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور جن گروپس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو جب تک ڈالرز ملتے رہیں گے ان کو جب تک سپورٹ ملتی رہے گی وہاں پہ تالیبان اور باقی کے افغان اگر مل بھی جائیں تو وہ گورنمنٹ کس طریقے سے فارم کریں گے ایک کیاوس اور جسے سیول وار کہتے ہیں it's a two way thing صرف پاکستانی بارڈر پہ پاکستان کی پیٹرولنگ یا مانیجمنٹ کام نہیں کرے گی افغان سائٹ پہ بھی ان کو اتنا ہی اسے مانیٹر کرنا پڑے گا اور افغان فورسز اتنی ایکٹیو نہیں ہیں بلکہ وہ تو بھاگ رہے ہیں نمبر ثری ریفیو جیز کا جان تک تعلق ہے دنیا میں لوگوں نے بارڈرز بند کی ہیں جب ان کو ریفیو جیز کی تھرٹ آئی ہے اور ہمارے ملک میں جہاں پہ جس طرح ابھی مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ sympathizers موجود ہیں جو کہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہاں پہ ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کو ہر حال میں regardless اور devoid of the international norms اپنی سوسائٹی کی خاطر extremism کو fight کرنے کی خاطر ان کو آنے سے روکنا پڑے گا اتر قازمی صاحب دیکھیں جس میں پہلے بھی بات ہوئی کہ obviously افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اثرات directly اگر افغانستان کے بعد کسی ملک پہ پڑھتے ہیں تو وہ پاکستان ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے جس طرح تقریباً چالیس لاکھ کے قریب افغان ماجرین رہتے ہیں اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیول وار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں مزید لوگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر اس کا اثر پڑے گا وہ جلدی ہو یا بدیر ہو سب سے پہلے تو آپ پہ جو ہے ریفیوجیز کا پریشر بڑھے گا کہ ٹریکل ڈاؤن ہوتی ہے وہاں کی کنفلکٹ پاکستان میں ادھر آ جاتی ہے اور یہاں پہ ہم نے ورس جو سیکٹیرین کلیشز تھے وہ دیکھیں اس کی ایک بڑی جنون سی ریزن ہے طالبان چونکہ ایک مخصوص مقبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے جو ہم خیال گروپس ہیں ادھر ان کو سٹینٹھ ملتی ہے جب طالبان وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں پھر کنفلکٹ شروع ہو جاتی ہیں یقیناً یہ چیلنج پاکستان کو پھر درپیش ہوگا اور اس سے کیسے نپٹنا ہے اس کے لیے ہمیں پریمٹیو میئرز لینا پڑیں گے یہ دونوں چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ریفیوجیز کی صورت میں کیمپس جہاں سے سپل آور نہ ہو اور دوسری صورت میں کہ اگر یہاں پہ دوبارہ سیکٹیرین عزم کی طرف ہم بڑھیں تو اس کے لیے ہمیں کیا اس کو ڈیٹرنس کے لیے کیا ڈیوائز کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے لیکن سب سے بڑے یہ دو چیلنجز پاکستان کو پیش آئیں گے کہ وہ بھی اب سنجیدہ نہیں ہے جب ان کو تھوڑا اپر ہینڈ مل رہا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان پہ قبضہ جمعیں اس صورت میں یقیناً جو دوسرا گروپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے جو اس کے ساتھ گروپ ہیں جو ایترک گروپ ہیں ان کو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اور اگر طالبان نے قبضہ کر بھی لیا تو پھر بھی ایک مختلف طرح کی سیول وار چلتی رہے گی تو کسی نہ کسی طرح کی سیول وار اس وقت سے ہٹ کر ایک نئی طرح کی ایک ایک جو ہے سٹیل میٹ وہ پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے وہ بہت برا سینیریو ہے اچھا سینیریو کم لگ رہا ہے خطرات ہمیں عام طور پر تین رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی کا خطرہ رہا ہے افغانستان میں عام طور پر جو حکومت آتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہوسٹائل ہوتی ہے سپریٹس کو جگہ دیتی ہے ٹیررس کو جگہ دیتی ہے پھر بہت سے ایریاز ایسے ہوتے ہیں کرمنلز لوگ ہیں ان کو جگہ بل جاتی ہے دوسری بات یہ کہ ریفیجیز آتے ہیں بڑی تعداد میں ہیں ریفیجیز کے بارے میں بات ہو گئی اس میں صرف میرے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ چالیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا وہ ہمارے بچے ہیں ان کے رائٹس کو تسلیم کرنا ہوگا تیسری چیز معاشی ہے دیکھیں آپ ذہن میں رکھئے کہ اس وقت جو ہیوج انویسمنٹ افغانستان میں آ رہی تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ ویسٹ باہر نکل رہا ہے اس سے غربت پھیلے گی اس کا بھی اثرات پاکستان پر آئیں گے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر نازی صاحب فواد چودری نے یہ کہا تھا کہ اگر پرام طریقے سے سب کی رائے لی جائے اور نظام حکومت کو آگے بڑھایا جائے تو پاکستان پر اس کے اثرات نہیں آئیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب یہ ساری سیچویشن تو اس وقت ہے لیکن یہ سیچویشن ہے کیوں یہ سمجھنے کی چیز ہے اس لیے کہ طالبان کے ساتھ تو امریکہ نے کافی عرصے سے بات چیز چرو کیوئی تھی وہاں کی حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ رہا جس کی وجہ سے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم طالبان سے بات نہیں کریں گے ہم طالبان کو لیجٹیمیٹ وہاں پہ سٹیک اوڈر نہیں مانتے اس کی وجہ سے اب ہم اس سیچویشن میں آئے ہیں کہ اب لگ رہا ایسے ہے کہ آج وہاں کی حکومت گئی کل وہاں کی حکومت گئی تو اس مسئلے کا اگر کوئی دیر پہ حل نکل سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ تمام فریقین وہاں پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں پاکستان کی حکومت کا یہ درینہ موقف رائے کہ اس مسئلے کا واحد حل سیاسی حل ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکلے گا